نمازکار دوستو کرکٹ بھی سچین بورا ہم پھر ایک بار آپ کا سواگت ہے دوستو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اسپین میں ٹوٹل کتنی بیریشن ہوتی ہے آپ اسپین بول آپ کتنے ٹائپ سے ڈال سکتے ہو دوستو ان کے سارے گریپ بتاؤں گا فینکنے کا ریلیز کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور ان کے نام کیا ہے وہ بتاؤں گا دوستو اگر اس چینل میں آپ نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کرنا بیل آئیکن کو ضرور دبانا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا تاکہ اس طرح کے آنے والے سارے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچئے دوستو سب سے پہلے ہوتا ہے آپ اسپین جو آپ اسپین کے نام سے جانے جاتی ہے اس کا گریپ میں بتاؤں گا اپنے بال کو سیدھا پکڑنا ہے ہلکا سا یہ رائٹ اینڈ بیٹسمن کے لئے میں بتا رہا ہوں ہلکا سا اس کو لیک سلپ کی طرف موڑ دینا ہے بال کو اس کے بعد یہ دو انگلیو سے پورا اتنا پورا گیپ بنانا ہے اس کا پورا دیکھئے پورا جتنا ہو سکے یہ اس کے بعد یہ دو انگلیو کا یہ مین رول ہے اس میں اس کے بعد انگھوٹھے کو یہاں سے پکڑ لیجئے اس کے بعد آپ کا یہ ہاتھ کے بیچ میں گیپ ہونا چاہیے جیسا نہیں کی بول آپ چپکا دیں کیونکہ اگر آپ کا پسینہ آتا ہے تو آپ کا بول سپین کرنے میں دکھت آئے گا تو دوستو آپ نے اس طرح سے پکڑنا ہے لیک کی طرف اور جب آپ بول فیکتے ہیں اس کا جو مین ریلیس پوائنٹ ہے وہ ایسے ہے یہ والی انگلی کا سب سے مین رول ہے اس سے آپ نے جتنا زیادہ ہو سکے جتنا زیادہ اس کو گھماؤ گے اور بول ٹھیک سیم پر پڑھنا چاہیے سیم پر پڑھتے ہی بول اندر کو جائے گی اسپین بول سب کو پتا ہے پرانی بول سے کیا جاتا ہے آج کل ٹھیک ٹھیک ٹھیکٹ میں نئی بول سے بھی کر لیتے ہیں دوستو دوسرا ویریشن آتا ہے اس میں ٹاپ اسپین ٹاپ اسپین میں بول کا سیم سیدھا ہوگا آپ کا گریپ ایک دم سیم ہوگا اسی طرح لیکن اس میں فیکنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ایک دم اس کو سیدھا فیکنگے پہلے ایسے فیک رہے تھے اب سیدھا فیکنگے اس میں بلکل بھی بول ٹرن نہیں ہوتا ہے بول سیدھا جاتا ہے کبھی ایک دم اسکٹ کر کے نیچے رہتا ہے کبھی باؤنس ہو جاتا ہے اور آپ نے کئی گہد باجوں کو دیکھا ہوگا اس بول کو کبھی کبھی وہ تیز بھی ڈالتے ہیں اور بلے باج کو یہ لگتا ہے کہ وہ اپسپین ڈال رہا ہے وہ اسی ساپ سے اپنے بیٹ کو ایڈزیس کرنے کی کوشش کرتا ہے بول سیدھی جاتی ہے تو LBW یا بولڈ ہونے کے چانس زیادہ رہتے ہیں دوستو نیکسٹ بول آتی ہے اس میں دوسرا دوسرا میں کیا ہے دوستو کہ آپ نے تھوڑا سا گریپ چینج کرنا ہے اس کا بلکل بھی سیپ میں تھا اس کا تھوڑا سا بلکل سیدھا رکھنا ہے اور جو بول یہ ہے انگھوٹھا ہے اس میں مین رول انگھوٹھے کا ہے اس کو انگھوٹھے سے آپ نے آگے کو پوچھ کرنا ہے اور بول کا جو سیم ہے وہ تھوڑا سا آپ کی طرف کروگے تو بیٹر رہے گا اسے سیدھا بھی کر سکتے ہو جیدہ اگر اس طرف کیونکہ آپ کی بول جانی ہے ایسے کر کے آپ کی طرف جانی ہے جیسے گوگلی میں آپ کی بول اُلٹی جاتی ہے ایسی یہ دوسرا میں یہ اس طرف اُلٹی جاتی ہے دیکھیں آپ اس کو ایسے پکڑنا ہے اتنے سیم میں اور اس کو پکڑنا ہے سیم بول کوئی بھی آپ کی ہاتھیلی میں ٹچ نہیں ہونی چاہے اور بلکل آپ اس کو ریلیز ایسے کروگے فیکٹ اس میں بلکل یہ جو انگوٹھا ہے انگوٹھے سے آگے کو پریس کروگے اس کے لئے کافی پریکٹیش کی ضرورت پڑتی ہے بہت مشکل بول بتاتے اس کو یہ سب کے بس کی نہیں ہے بہت زیادہ پریکٹیش کی ضرورت پڑتی ہے دوستو نیچٹ بیریشن آتا ہے اس میں سلایڈر سلایڈر کی بول جو ہے یہ آپ کا گریف ایک دم سیم ہوگا بلکل اس طرح سے جو آفیس سپن کا ہوتا ہے بہت اس میں جو ریلیز ہے یہ سب سے ایمپورٹنڈ ہے یہ بول اور بول آپ کی سیم میں گرنی چاہے یہ گرنی چاہے آپ کی یہ لیڈر میں کیونکہ یہ سلایڈ ہوکے جائے گا ایسے لیگ سپن میں فلیپر بولتے ہیں وہ ایسے کر کے جاتا ہے ایسے کر کے چھوٹکی بجا کے فیکٹے تو یہ اس سائے جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے بول فسلتی ہے ایک دم سلایڈ ہوکے جاتی ہے اور بیٹسمن کو پتہ ان چلتا ہے ایک دم لو بھی رہ جاتی ہے کبھی اور تھوڑا سا ٹیڑی میڑی بھی چلی جاتی ہے تو اس میں سلایڈ کرنا بولتے ہیں جس کو وہ ہوتا ہے تو اس کو آپ بولنگ دیتے ہیں بلکل گری پکڑیے جیسی بول دیتے ہیں بول دیتے ہیں آپ ٹرائے کر کے دیکھنا ایسے کر کے فیکٹنا ہے ایسے ریلیز کرنا ہے ایسے تو جیسے ایسے جائے گا تو اس طرح سے ٹپا گرے گا اور ایسے سلایڈ ہوکے آگے کو جائے گا اس کے لئے بھی کافی پریکٹس کی ضرورت پڑتی ہے اور ان ساری بولوں کی لیندھ سٹھیک کرنا وہ سب سے ایمپورٹن ہے سب سے پہلے اپنے آپسپن بڑھیا کر کے سیکھنا ہے اس کے بعد دیرے دیرے سے اپنی بولنگ میں ان ویریشن کو لانا ہے اگر آپ پہلے آپسپن نہیں سیکھیں پہلے سے بیریشن لانا شروع کر دو گے تو آپ کا اوپسپن بھی صحیح نہیں جائے گا دوستو آج کے لئے اتنا ہے اگلے ویڈیو میں کچھ اور لے کے آئیں گے تب تک کے لئے تھینکیو دھنگیباد